اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں فش گورما ساتھ ہی میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل جائے یہاں میرے مچھلی کے گیارہ پیسیس لی لیے ہیں آدھا چمچ نمک اور آدھا چمچ ہلی پاورڈر ڈال کر سارے پیسیس پہ اچھے سے لگا لینا ہے یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ جتنے چاہے مچھلی کی پیسیس لی لیں اور کوئی بھی قسم کی مچھلی آپ پکا سکتے ہیں حلدی اور نمک اچھے سے لگا کر اسے پانچ منٹ کے لیے رکھ لینا ہے دوسری طرف ایک بڑا پیاز اور دو بڑے ٹیماتروں کو بلینڈر میں بلینڈ کر لیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم اسے بلینڈ کر لیں گے اب گرم دیل میں فش کو فرائے کر لینا ہے زیادہ فرائے نہیں کرنا صرف لائٹ گولڈن ہونے تک فرائے کر لینا ہے کیونکہ مچھلی بہت سافٹ ہوتی ہے تو یہ کوروے میں جب ڈالیں گے تو یہ مچھلی جو ہے ٹوٹ جائے گی اس بات کا آپ کو خیاس خیال رکھنا ہے موسیقی 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 فش فرائے ہو چکی ہے تو ہم فش کو ڈش آؤٹ کر لیں گے موسیقی اسی طرح ہم باقی پیسز کو بھی فرائے کر لیں گے لائٹ گولڈن ہونے تک موسیقی 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 اگر کڑائی یا پتیلی میں آدھا کپ تیل ڈال کر اس میں عدرک کا پیسز ڈال دینا ہے موسیقی لائسن کا بھی ایک چمچ ہم پیسز ڈال دیں گے موسیقی موسیقی گولڈن براؤں ہونے تک فرائے کر لینا ہے موسیقی 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 بھی ڈال کے اس کو ہلکا سا فرائے کر لیں گے اب پیاز اور ٹماتر کا پیس ڈال کر ہم نے تین سے چار منٹ کے لیے بھون لینا ہے جب تک کہ پانی کمنا ہو جائے ٹماتر اور پیاز سابت نہ ڈالیے گا کیونکہ کوربے میں سابت سابت جو ٹماتر جو نظر آتے ہیں وہ بلکل بھی اچھے نہیں لگتے نمک ہزبے ذائقہ بھی ایٹ کر لیں گے تین سے چار منٹ کے لیے ہم اور اسے پکا لیں گے تین سے چار منٹ کے بعد بھی دیکھیں پانی رہ چکا ہے تو ہم اسے دو سے تین منٹ لے اور پکا لیں گے تاکہ پانی بلکل ہی ختم ہو جائے یہ خوشک ہو جائے اب ہم سپائسیز ایٹ کر لیتے ہیں ایک چمچ دھنیا پاورڈر آدھا چمچ کرس چلی ایک چمچ لال مرچ پاورڈر اور آدھا چمچ حلدی پاورڈر خوشبو اور ذائقہ کے لیے ایک دیز پتے کو دو حصوں میں توڑ کر ڈال لیں گے دو دارچینی بھی ایٹ کر لیں گے اور سارے مسالوں کو اچھے سے بھون لیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کے دو سے تین میٹری ہم نے مسالوں کو بھون لینا ہے جب مسالے اچھے سے بھون جائے تو ہم آدھا کب دہی بھی ڈال لیں گے اب ایک کب پانی ڈال کر یا جتنا بھی آپ چاہے پانی ڈال لیں اور کورما تیار کر لیں اب ایک کب کر کے فرائر مچھلیاں ڈال لیں جو ہم پہلے سے ہی فرائر کر چکے تھے یاد رہے کہ آپ کورما اتنا بنائیے گا تاکہ جو مچھلیاں ہیں وہ اندر اچھے سے ڈوب جائیں کورمے میں کیونکہ اسی سے ہی اسی کورما سے جو مچھلیوں میں ہیں وہ ٹیسٹ آئے گا پانچ منٹ لیے اب ہم نے ڈکن بند کر کے پکا لینا ہے لو فلم پہ مزیدار فش کورما تیار ہو چکا ہے آپ دے سکتے ہیں کہ کتنا مزیدار لگ رہا ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی آسان ریسپی ہے اور بہت ہی آپ کو مزا آئے گا جب آپ اسے ٹرائے کریں گے آج کل بارش کا موسم ہے گرم گرم فش کورما ضرور ٹرائے کیجئے گا صحت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا میں حاضر ہوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ سب اپنا خواہ لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی